بسم اللہ الرحمن الرحیم وومن یونیورسٹی مردان کے اندر سپرنگ ایڈمیشن کا اعلان ہو چکا ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ پروگرامز جو کہ اوپن کیا جا چکے ہیں اس کا فیس ٹیکچر، آن لین اپلائی کا طریقہ کار، سکولرشیپ، فولی طریقہ کار آپ کو اسی ویڈیو کے اندر آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ویڈیو کی ڈسکریپشن کے نیچے ہمارے ورسپ گروپ کا لنک دیا گیا ہے اس کو لازمی جوائن کر لیں اس کے اندر ڈیلی بیسز پہ جوبز، اپ ڈیٹ، پاس پیپر، گیس پیپر، یونیورسٹیز، ایڈمیشنز، کالرشپ ہر طرح کی اپ ڈیٹس اس کے اندر شیئر کی جاتی ہے تاکہ آپ کو گھر بیٹھ کر آسانی سے مل سکے اس کے بعد نیچس ہم بات کرتے ہیں اس کی وومن یونیورسٹی کی کہ اس کے اندر کون کون سے پروگرامز آفر کیا جات چکے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سپرنگ ایڈمیشن جو کہ دوہزار چوبیس کی ہے اور اس کی لاسٹ ایٹ جو کہ فائیو جنوری دوہزار چوبیس اس کی لاسٹ ایٹ ہے ایمیس ایمفل پروگرامز، ایڈوکیشن، پولیٹیکل سائنس، اسلامیک سکڈی، سیکالوجی، ایم بی اے کے پروگرامز اوپن ہیں ایم بی ایس فیف سمیسٹر کے انگلیش سیکالوجی، پولیٹیکل سائنس، اسلامیک سکڈی، ایڈوکیشن کے پروگرامز اوپن ہیں ایمفل مین کمپس کے اندر کمیسٹی، فیزیکس، بائیولوجی، کمیسٹی، بائیو ٹکنالوجی، کمپیوٹر سائنس، میتھیمیٹکس، کمپیوٹر سائنس، فیزیکس، کمیسٹی، بوٹنیزولوجی، ایڈ میتھیمیٹکس کے پروگرامز جو کہ آفر کیا جا چکے ہیں اور یہاں پہ اس کی آن لین اپلائی کا طریقہ کار کیا ہے سیمپل آپ نے اس کی ویب سائٹ کے اوپر آ جانا ہے اور اس کی آن لین اپلائی جو ہے یہاں سے کر لینی ہے دیچھے آن لین اپلائی جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس سے پہلے فیزیکسٹر کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو فیزیکسٹر کے اندر یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتی ہیں ریگولر ایڈمیشن کے لئے مطلب کہ سیشن کے اندر یہاں پہ بنائے گئے ہیں بی ایس سیشن کے لیند دوزر اکیس سے پچیس کے اندر جو کہ اتنی چھے ہزار چھے سو پینسٹر روپیزوں کے اضافی چارجز جو کہ رکھے تھے اسی طرح سے دوزر بائیس سے چھبیس کے اندر بھی اور دوزر دوزر تیس سے دوزر تائیس تک ان کی سمیسٹر کی فیز اور یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ نیچے آجاتے ہیں یہاں پہ بی ایس سیلف انانس کے لئے لیب میٹیمیٹیکس اکنومکس منیجمنٹ سیس پوریر پروگرامز کی بھی فیز اور ایڈی پی کی بھی فیز جو کہ یہاں پہ دیکھ سکتی ہیں اور یہاں سے دوزر سیشن دوزر تیس سے دوزر تائیس تک کے سیشن فرس سمیسٹر کی اور سب سیچوانس کی اس کے بعد آنے والے سمیسٹر کی فیز یہاں پہ دیکھ سکتی ہیں اگر ہم ریگولر کی بات کرتے ہیں بی ایس پوریر پروگرامز کی بھی فیز یہاں پہ دیکھ سکتی ہیں اور سیلف فینانس کے لئے لیب کی فیز جو کہ یہاں پہ بی ایس پوریر پروگرامز بھی دیکھ سکتی ہیں ڈیفرنٹ فیز آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے اپنے سبجیکٹ جو ہے وہ دیکھ کے یہاں پہ اپنی فیز یہاں پہ دیکھ سکتی ہیں اور کس دپارٹمنٹ کی کتنی فیس ہے یہاں پہ اس سیشن کے حوالے سے بی ایس سیشن دوزار تیس سے دوزار تیس کے سیشن کے اندر آپ لوگ اپنی فیس جب وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ یونیورسٹی گورنمنٹ یونیورسٹی ہے یہ سکولرشپ بھی پروائیڈ کرتے ہیں سٹوڈنٹس کو جو کینیڈی پیس سکولرشپ ہوتے ہیں ساس انڈر گریجویٹ جو بھی ہیں یہاں پہ دکھائے جا رہی ہیں اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں اونلین اپلائی کی یہاں پہ سیمپل آ جانا ہے اونلین اپلائی کے اوپر اسی کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے ہی اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کو نیکسٹ پیج یہ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اپلائی نو کے اوپر یہاں پہ بی ایس ایڈمیشن اور ایم ایس ایم فیل ایڈمیشن کے لئے یہاں پہ لنک پیج تو اسے یہاں کے مطلب کہ یہاں پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد اپنے ڈیٹا جو ہے اس کے اندر پوٹ کرنا ہے پہلے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پروفائل پوٹ کرنی ہے اکیڈمیک ڈیٹیل اور چوز پروگرامز اور لاس کے اوپر اپلیکیشن پوٹ کر کے جلان نکال کے اس کو پے کر کے دوبارہ سے اسے اپلوڈ کر دینا ہے یہ ایک طریقہ کار ہے مردان یونیورسٹی وومن یونیورسٹی کے اندر اپلائی کرنے کے لئے اگر سٹوڈنٹس اونلین اپلائی کروانا چاہتے ہیں گھر بیٹھ کر تو ہمارے دیا گیا وارڈسپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو ڈاکومنٹ سارے وارڈسپ کرنے ہوں گے آپ کی اونلین اپلائی کی جائے گی اس کے علاوہ اگر سٹوڈنٹس کی کوئی اور کیوریز ہیں یا کوئی کوئی کوئیشن ہے یا کوئی آپ کی سٹیٹمنٹ ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو دن بھی آپ لوگ کومنٹ باکس کے اندر لازمی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی فری ہوں گا آپ کو فورا جا ریپلائی کروں گا اوکے اللہ حافظ اپنا کیا رکھے گا